ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل فاہد مصطاق افیشل تو بھائیوں ایسا بیڈ میوز پر اس ہمیں ریڈ الڈ جاری کر دیا گیا ہے سلاب کے لیے رحیمیار والی سائٹ اور میں آپ کو رکھیں میں یہاں بھی سات سات پر ترہتا ہوں کہ رحیمیار خان راجن پر زلہ کے دریائی علاقوں کے مقیم عوام کو متعلق کیا جاتا ہے کہ ستائیس اور اٹھائیس اگست کے دوران انتہائی انچے درجے سات لاہ کیوسک سات سیون لیکس کیوسک کا سلابی ریلہ دریائی سندھ میں گزرے گا دریائی علاقوں میں مقیم عوام محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائے یہ آپ کو سکرین پر بھی واضح شہور ہے ساتھ نیچے لکھا ہوا کہ سگنیفیکنٹ فلڈ وارننگ ایڈویزری فارل ریور انجس ہمیں یہ انہوں نے کہا ہے اور جو کہ ہمارے لئے بہت سیٹنز ہے کیونکہ دیکھو پاکستان میں اس وقت بہت ہی ہائی لیول پر سلاب آ چکا ہے اور اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے صرف ہر کوئی سیاست میں گھوسا ہوا ہے یار ان سیاستدانوں سے تو پوچھو کہ ان کو ووٹ کون دے گا جب وہ وہ ڈوب رہے ہیں میں نے ایک تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ میں بھی ایک مہینے کا ہوگا ہے ایک مہینے کا بچہ ہوگا تو وہ ڈوبتا ہوا ایسے مطلب پانی سے فلو ہوتا ہوا جا رہا تھا چھوٹا سا بچہ ہے اب آپ بتائیں اس نننی سے جان نے کیا کیا تھا کہ وہ پانی میں ایسے ڈوبتا ہوا جا رہا ہے اور وہ مرا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ اور میں نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں توسا شریف میں جو ایسے ایک بہت ہی مطلب مشکل وقت میں دیکھے گیا ہے میں نے دیکھے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دھسے پڑے ہیں اندر کچڑ میں پانی میں فس کے مر گئے ہیں ان لوگوں نے کیا بگڑا ہے اور ایک اور چیز یار میں نے دیکھا ہے کہ سیاست میں ایک گول آتی ہے کہ بھئی ہمیں بندے چاہیئے ہم نے جلسہ کرنا ہے ٹھیک ہے لاکھوں کی تعداد میں کراچی سے لاہور لاہور سے کراچی پہنچ جاتے ہیں لوگ پر میرا خدا یقین ہمارو بہت سیڈ سی فیلنگ آ رہی ہے میرا خدا پانچ بار بلاوے دیتا ہے آزان کے تھو ایک دن میں یقین مانو ہزار میں سے پندہ یا بیس لوگ اٹھ کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے پاکستان بھی نور کرتے تھے چھوڑ دو دنیا داری کو دین کی طرف لوٹ آؤ ابھی یہ آپ کو سکرین پیش ہو رہا ہوگا کہ ملک میں سلاب کی صورتحال ٹھیک ہے یہ پورا میپ ہے پاکستان کا پاکستان کے میپ میں یہ جو سارا ریڈی کلر ہوا ہے نا یہ سارا سلاب سے اس وقت دوب چکا ہے پاکستان میں یہ سارا سلاب جو ہے یہ ریڈ کلر میں آ چکا ہے اور یہ جو باقی ییلو گرین اور یہ باقی جس طور سے رنگیں ان میں بھی ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ ان میں بھی پانی آ سکتا ہے سلاب کے ریلے آ سکتا ہے تو آپ کو یہ واضح طور پر شبھی ہو رہا ہے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان دوب رہا ہے اور لوگ سیاست میں لگے ہوئے ہیں یا تم سیاست کو چھوڑو ہمارا خدا نراز ہے تو اتنی صورتحال ہو رہی ہے کہاں بیٹھے ہو ہمارا خدا نراز ہے مہربانی کر کے ہمارے دین کو اپناو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اگر وہ بلوچستان میں سلاب جب چل رہا تھا تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی سارے کے سارے اپنے مستیر و مگن ہم جیسے لوگ ہمیں کیا تھا ہمیں نہیں پتا تھا جب ریڈ الارٹ جاری ہوا ہمیں احساس پیدا ہونا شروع ہو گا کہ یار وقت یہ بہت بڑی مشکل ہے ہم اللہ پاک کی نعمت کو مطلب سمجھ نہیں رہے تھے کہ ہم سکون میں بیٹھے تھے ہمیں کوئی پروانے تھے بٹ ابھی جب یہ آج یہ پی ڈی آم ایک کا اوفیشل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آج چھبیس آٹھ دوہ دار بائیس کو یہ مطلب سائن کیا گیا ہے یہاں پہ بتایا گیا کہ تھوڑی دیر تک بہت ہی تیزی سے مطلب پانی گزرے کا سندھ کی طرف انٹر ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں اور میاں والی توسہ راجنپورد رجحان رحیمیار خان بھوٹ کی سکھر میں ریڈ الارٹ جاری اور یہ ایک تھرڑ چھوٹی سی تصریف دیکھ لیں ساری طرف مطلب چاروں سائٹ سے پانی ہے یہ مسجد لگ رہی ہے مجھے یہ مسجد ہے مسجد کی اوپر لوگ بیٹھے ہیں نہ ان کے پاس کھانا نہ ان کے پاس چھت نہ ان کے پاس پہننے کی کوئی چیز ہے دیکھیں صرف کپڑے ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں یار کیسا مشکل وقت دیکھ رہے ہیں تو چھوڑ دو دنیا داری کو سب کچھ چھوڑ دو صرف ہمارے خدا کو اپنا لو اور کچھ نہ کرو نمازیں پڑھو نفلی پڑھو ہمارے خدا کو یاد کرو چھوڑ دو ہر چیز کو پیچھے ہو جاؤ اور ایک میرا دوست ہے اس نے پلین بنایا ہوا تھا کہ نیکسٹ ویک جو مضا غریب ہیں جو سلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں ہماری وہ دوسری بیٹھ دیوان والی سائٹ پہ ادھر جا کے اور توسا والی سائٹ پہ جا کے انہوں نے دونیشن اکٹھی کی تھی اور وہ جا کے دینی ہے اور اگر آپ اس پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں دونیشن دینا جاتے ہیں اللہ کی راہ میں پانچوں ہزار سے کچھ بھی نہیں چلا جاتا تو آپ یہ نیچے دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ یہ میرے دوست کا کہنا میں ورسپ نمبر ہے اور یہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ چھوڑ دو دنیا داری کو ہمارے خدا کو اپنا لو یقین مانو جنت میں ہو جائے گی اس دنیا میں رہتے ہوئے پاکہ میرا تو میسیج آپ تک یہی ہے کہ بس ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے خدا سے مطلب اٹیج پھر سے ہو جائے دنیا داری میں کچھ نہیں رکھا ہم بھول جاتے ہیں اس دنیاوی بہکاؤں میں آکے بغلط غلط چیزوں میں آکے جو کہ بلکل نقصان ہے صرف خدا کو اپناو اور کچھ نہ کرو ہمارا اللہ ہی ہمیں ان چیزوں سے بجھا سکتا ہے تو بس بہت ہی مطلب ہے اس دل افسر دا ہوا ہے اگر صورت ہے اللہ چی رہی تو نیکس ویڈیو کل مل جائے گی آپ کو باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی